عوض باللہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشل را سیدہ ہینا نقبی کے ساتھ ہدایت ٹی وی پہ ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں نیو یئر یعنی 2018 کے حوالے سے 2017 گزرا ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا بہت سی ہمیں سکسس ملی بہت سی ہمیں فیلئر ملے لیکن ہم نے ان سے کیا سیکھا اور نئے سال میں ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہم چینجز کریں گے اور ایک نئی زندگی ایک نئی شروعات کریں گے اور انشاءاللہ ہم سب اپنے زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج لے کے آئیں گے اسی سلسلے میں ہماری آج کی سٹوڈیو میں موجود ہماری زاکرہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ موجود ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ کیا ہماری دنیاوی زندگی ہماری دینی کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے یا ہماری دینی عبادات ہمارے مذہبی رسومات ہیں جیسے مجالس ہیں جیسے محافل ہیں جیسے ملاد ہیں کیا وہ رکاوٹ بنتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی کو ہماری رسپانسیبیلیٹیز کو ادا کرنے کے لیے یا نہیں اسی سلسلے میں ہماری فرحت حسین صاحبہ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ دیا کہ عبادات حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنتے اور یہ پوائنٹ مجھے بہترین لگا اور بہت پسند آیا کہ حقوق اللہ ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ حقوق العباد کیسے ادا کیے جائے اور حقوق العباد ہمیں مذہب سے ہی تو ملتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان عبادت کرتا رہے اور اپنے بال بچوں کی گزر بسر کا انتظام نہ کر سکے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان صرف بچوں اور فیملی اور اپنے دوستوں میں رہے اور وہ اپنے دین اپنے رب اپنے خدا کی عبادت کو بھول جائے تو بس اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں سوال کروں گی اپنی زاکرہ فرحت حسین صاحبہ سے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں دین اور دنیا میں تو ہم کیا توازن کس طریقے سے قائم رکھ سکتے ہیں بکل دیکھئے دین اسلام جو ہے جو ہمیں مساوات سکھاتا ہے ایک بیلنس دین ہے بلکہ اتدال پسندی جس کو کہتے ہیں کہ جس میں دین اور دنیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا کریٹر ہے وہ عالم ہے وہ حکیم ہے وہ بصیر ہے تو اس کو معلوم ہے کہ جب وہ انسان سے اپنی مخلوق سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ استعداد دیتا ہے جس چیز کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جس طریقہ زندگی کو گزارنے کے قائدے اور قانون اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کے ذریعے سے ہم پر آئیت کیے ہیں تو اس نے ہم کو وہ استعداد دی ہے وہ ایبلیٹی دی ہے وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو لے کر اپنے مقصد حیات کو پا سکتے ہیں دنیا میں رہ کر دین پر امن پیرا ہونا یہ ہے دین حق جو دین ہم کو طریقہ زندگی بتاتا ہے اور یہ وہ دین ہے جو کہ میں نے جسے پہلے ابھی بریک سے پہلے میں ارز کر رہی تھی کہ دنیا کے حوالے سے آپ جتنے بھی مخلوق رب دیکھ لیجئے اس دین نے ہر ایک کو ویلیو کیا ہے ہر ایک ایک ذرے کے حقوق رکھے ہیں اور اس حقوق کی ادائیگی کا فریضہ انسان کو عطا کیا ہے تو جب اس نے یہ فریضہ انسان کو عطا کیا تو ظاہر ہے انسان کے اندر وہ صلاحیت بھی دی ہوگی یہ تو پھر وہ رحمان الرحیم وہ عادل کو زیب تو نہیں دیتا کہ وہ ہم سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرے اور ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ دے کہ جس کو ہم اس سے بروعکار لا سکیں یا اس کے حکم کی اطاعت کر سکیں تو بے شک اللہ نے ہم کو وہ تمام صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اب کہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے شعور اور آگہی ہمارے عقل کی کمی یا ہم ان چیزوں کو ہماری پرائیٹیز وہ نہیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہم غلط سم کی طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم اس بیلنس کو قائم نہیں کر پاتے اگر ہم اس بیلنس کو قائم نہیں کر پاتے تو تاریخ الدنیا کا کانسپٹ یہاں سے ملتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زندگیوں سے گھبرا کے بھاگ جاتے ہیں بہت سے ہم نے یہ دیکھیں کہ بہت سی دفعہ قصوں میں یہ سنا کہ وہ انسان خدا کو پانے کے لیے جنگلوں میں نکل گیا وہ انسان پہاڑوں پہ چلا گیا ادھر اس کے بچے بیٹھ کے رو رہے ہیں اس کی فیملی بیٹھ کے رو رہی ہیں اور وہ خدا کو پانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کر رہے کیا یہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے بلکل رہبانیت تو دین اسلام میں علاؤ ہی نہیں ہے دین اسلام ایک معاشرتی دین ہے جس میں اس نے اس دین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور ان دونوں حصوں کو بیلنس کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کا پلہ بھاری ہے اور دوسرے کا ہلکہ ہے اب دین اسلام کو اللہ سبانہ و تعالی نے دو حصوں میں اس طریقے سے تقسیم کیا ہے جو کہ ہم ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں کلام الہی میں اس کے حوالے سے اللہ سبانہ و تعالی بیان ہماری رہنمائی فرما رہا ہے احادیث کے ذریعے سے اقوال امام کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے جیسے مولا کائنات علیہ السلام نے دین کا تعرف پیش کیا ہے کہ دین کچھ نہیں فقط اس کے حقوق اللہ اور حقوق العباد اب اس میں جو ہے اللہ سبانہ و تعالی نے اعتدال پسندی رکھی ہے ہر چیز میں اعتدال پسندی کی ہے کامیابی کی اس دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر عادل و انصاف اعتدال پسندی اس سخت تک ہم اس سے جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمارے اندر صفت عادل و انصاف نہ ہو جسٹس ہمارے وجود کے اندر نہ ہو یہ جسٹس کا نہ ہونا عادل و انصاف کا نہ ہونا وجہ بنتا ہے انسان کے اندر اس اعتدال پسندی میں رکاوٹ کا ہر چیز میں عادل و انصاف کو اللہ نے ایک میار بنایا ہے کہ جتنے بھی فرائض تم پر ہم نے واجب کیے ہیں جتنے بھی حقوق ہیں چاہے جیسے کہ مولا علی نے فرمایا کہ دین کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو چیز بیلنس کرتی ہے اعتدال پیدا کرتی ہے وہ ہے جسٹس عادل کہ دونوں کے رائٹس جو اللہ کہہ رہا ہے حقوق کیا ہے رائٹس ہم رائٹس کے ورڈز کو زیادہ کہنا چاہیے یوز بھی کرتے ہیں اور اس کو زیادہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں تو اللہ نے بھی رائٹس کو امپورٹنس دی ہے رائٹس آف اللہ رائٹس آف human being valid point اچھے دیکھیں جیسے کہ کوئی ریورٹ ہوا اسلام نے اب اس کے رائٹس نون مسلم ہیں جیسے اب ہم حقوق اور فرائز کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں جب ہم رائٹس انڈیوٹیز کی بات کرتے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اپنے رشتہ داروں جن میں ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں تو کیا ان کا اس شخص پہ حق ہے یا حق نہیں یعنی اس کو ان کی رسپونسیبیلیٹیز ادا کیونکہ امام جافر صادق علیہ السلام کا ایک کال ملتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا امام کے پاس اور آکے کہتا ہے کہ چونکہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور میرے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ نون مسلم ہیں تو کیا اب ان کے تائی میری کوئی رسپونسیبیلیٹیز بنتی ہیں یا نہیں بنتی تو امام نے پوچھا کیوں نہیں بنتی تمہاری رسپونسیبیلیٹیز کیوں نہیں بنتی تمہاری رسپونسیبیلیٹیز بنتی ہیں اور تم پہ حق ہے کہ تم ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرو کیونکہ اور اس نے کہ لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں تو انہوں نے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ نون مسلم ہیں لیکن تمہیں ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا ڈبل حق بن جاتا ہے یعنی ایک رشتہ دار ہونے کے ناتے بھی اس کو حق ادا کرنا ہے اور ساتھی ساتھ مسلمان ہونے کے ناتے بھی اس کے حق تو اسی سلسلے میں آپ دین دین اسلام جس دین کے ہم بات کر رہے ہیں دین کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا حقوق انسانی کی ادائیگی کے صحیح لیے کیونکہ جیسے ابھی ہم نے حرص کیا تھا کہ دین اسلام ہے دونوں حقوق آمیزش حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ دین اسلام میں جتنے زیادہ حقوق انفسائز کیا گیا ہے حقوق اللہ میں نے بتایا حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک برابر کے لیول پر آتے ہیں بلکہ ہمیں بعض روایتوں میں ایسا لگتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں کہیں حقوق العباد کے حوالے سے دیتا ہے جیسے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہمارے اوپر اللہ کا حق بنتا ہے مگر وہی رب اس کی عبادت اس کے حقوق ادا کرنے نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کا حق ادا کر رہے اور اسی نماز کے توران اگر کسی کی جان خطرے میں آ جاتی ہے اللہ کی مخلوق کی اس کا تعلق کس دین سے ہے کس مذہب سے ہے اگر اس کی جان خطرے میں ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے میرے حقوق کو چھوڑ دو وہاں پر روگ دو اور اس کی جان بچاؤ اب اس سے زیادہ بہتر واضح طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ دین اسلام میں اللہ نے حقوق انسانی کو کیا اہمیت دی ہے ابھی آپ نے امام جعف صادق علیہ السلام کی روایت کو بیان فرمایا ہے اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور اسلام میں جو ان کی ابتدائی تبلیغ تھی اس کے حوالے سے میں ارز کرنا چاہوں گی مجھے ایک واقعہ میرے اس دور مکی زندگی میں رسول کے مسلمان ہوا اور ظاہر ہے جب وہ مسلمان ہوا تو اس کی ماں کو بہت برا لگا کیونکہ ہر ماں اپنے بچے کو جو میجن کرتی ہے جو اس کی حق میں صحیح ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ وہ کام کرے تو ظاہر ہے کہ اس یہودی نے دین اسلام قبول کیا تو اس کی ماں کو بہت زیادہ اس کے اوپر اشتیال ہوا اور اس نے اس کو عذیت دینا شروع کی یعنی اس پر ظلم و تشدد کرنا شروع کیا تو یہ آیا رسول کے پاس اور اس نے کہا کہ میری ماں کا اس طریقے کا بیہیویر ہے مجھ سے ناراض رہتی ہے ہر وقت تانے تشنے اور تو بتائیے کہ میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا چونکہ اب تم دین اسلام میں داخل ہو گئے ہو یہ دین تمہیں ماں کی عزت و احترام سکھاتا ہے تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تمہاری ماں کا کیا رویہ ہے تمہاری جو جو دیوٹی ہے کیونکہ دین اسلام رویہوں کا دین نہیں ہے کہ آپ کر بیہیوئر یا آپ کا رویہ میرے ساتھ جو سلوک ہے تو میں بھی اسی طرح کا سلوک کروں گی دین اسلام رویہوں کا دین نہیں ہے دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے یہ نہیں میٹر کرتا کہ دوسرے کا بیہیوئر تمہارے ساتھ اخلاق کیا ہے تمہاری جو جوٹی ہے وہ تم کو پوری کرنی ہے لہٰذا تم نے اس کو اگنور کر کے جو اس کے فرائض تمہارے اوپر آئید ہوتے حقوق ہیں ان کو تم فلفل کرو تو اس نے رسول کے اس کہنے پر عمل کیا اور اس نے اپنی ماں کا اگنور کرنا شروع کیا ان کے جو وہ تھا اور خدمت کرنا زیادہ شروع کر دی تو وہ حیرت میں کہ میں اس کو نفرت کر رہی ہوں اور یہ اتنا ہی زیادہ میرے ساتھ مہربان ہو رہا ہے تو کہا کیوں یہ تمہارا رویہ ایسا ہے کہا میرے رسول نے مجھے یہ تربیت دی ہے کہ دین اسلام کی یہ تربیت ہے تب وہ اتنی زیادہ اس کے عمل سے اس کے دین قبول کرنے سے امپریس نہیں ہوئی تھی اس کے اس سلوک سے اتنی امپریس ہوئی کہ اس نے کہا مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس میں بھی اسی دین کو اپنانا چاہتی ہوں جو نفرت وں اس کو کس طریقے سے تکلیف پہنچ آئیں ہم یہ سوچ تیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیں یہ ایک ہماری انسانی رویوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری معاشرے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم میں ٹولرنس نہیں نظر آتا ہم میں صرف یہ نظر آتا کہ اگر کسی نے ہمیں ایک بات کہی تو ہمیں تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو دس باتیں اور کر نہ بتائیں ایون چاہے وہ آپ کے رشتدار ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے فیملی میمبر ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی ایک مجھے اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص روتا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے جو اقربا ہیں میرے جو رشتدار ہیں عزیز ہیں انہوں نے مجھ پہ اس قدر ظلم و ستم کیے کہ میری اپنی ہی پرپرٹی پہ قبضہ کر لیا میرے گھر پہ جو کہ بہت شاندار اور بڑا گھر تھا اس پہ قبضہ کر لیا اور مجھے ایک کمرے تک محدود کر کے رکھ دیا جس کے لیے میں بہت پریشان ہوں میں نے حکومت سے بھی شکایت کی لیکن اس کا کچھ نہیں بن پایا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم صبر کرو اور اللہ پہ یہ کام چھوڑ دو تو وہ آدمی مطمئن ہو کے اپنے گھر چلا گیا کچھ عرصے کے بعد یہ ہے کچھ آفٹر ہجرہ کا واقعہ ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ شخص پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام نے پوچھا تم اپنے رشتداروں کے بارے میں بتاؤ تو اس نے کہا پلیک کی بیماری آئی اور میرے تمام رشتدار اس میں ہلاک ہو گئے تو تب امام علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا اور خدا کا انتقام کیا ہوگا کہ بعض دفعہ جب ہم خود فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں یا بعض دفعہ ہم خود رسیئنز لیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا جواب دوں اس کی بجائے چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اللہ بہترین سمجھ پوج رکھنے والا ہے بہترین حکمت والا ہے تو بہترین ویلیٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے اشتعال انگیزی اختیار کریں یا ہم اپنے رشتوں کو بگاڑیں یا اپنے عزیزوں کے ساتھ برائی کا سلوک کریں ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمیشہ برائی سے برائی جنم لیتی ہے نفرت سے نفرت جنم لیتی ہے اس کی ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے معاملات کو جیسے قرآن بھی فرماتا ہے اور معصومین بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں تو وہ بہترین معاملات کو سلجھانے والا اور ان کو پائے تک میل تک پہنچانے والا ہے دیکھئے اللہ سبحانہ وطالعہ کی ذات جو کہ رحمان ورحیم ہے جو غفر ورحیم ہے جو کریم ہے ٹھیک ہے نا انسان کتنی بھی نائنصافی کرے اللہ کی ذات کے حوالے سے کتنی بھی نافرمانی کرے اللہ پھر بھی رحیم ہے اللہ پھر بھی کریم ہے حقیقتا اللہ ہم سے ہمارے رویوں کے سبب ہم پر بلیس نہیں کرتا ہے وہ تو رحیم اور کریم ہم پر عطا ہی کرتا رہتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ اور اس کے کرم کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں سپوائل کرنا نہیں ہے کرم کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہ اپنی غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کر لے کہ میں اتنا اللہ کا نافرمان بندہ ہوں مگر فیبیوس کی عطا میرے اوپر سے ہٹتی نہیں ہے رسک نہیں چھین تا جہاں اللہ کے حقوق کے بات آتی ہے اللہ رحیم اور کریم ہے اللہ کے ناموں میں ایک نام کہار بھی ہے وہ صفت کہار جو اللہ کی ہے وہ اللہ اپنی ذات سے اپنے بندوں کی نائنصافی کے سبب اپنی اس صفت کو استعمال نہیں کرتا انسان کتنا بھی اللہ کی ذات پر ظلم کرے اس کی نافرمانی کرے پھر بھی اللہ اپنی صفت کہار کو اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے یہ صفت پھر کہیں کہ اللہ کی صفت قہار کیوں ہے یعنی کہ اس کے ناموں میں یا قہار بھی ہے وہ کیوں ہے جبکہ اللہ رحیم اور قریم ہے یہ صفت قہار وہ استعمال کرتا ہے جب اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی نائنصافی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے قہر اپنے عذاب کو ان بندوں پر نازل کرتا ہے تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی اگنور کرتا چلا جاتا ہے اپنے بندوں کو محلت دے آپ سوچئے کہ یزید جیسے بد کردار درندہ صفت انسان کو جب اللہ محلت دے رہا ہو تو پھر ہم اور آپ جیسے لوگوں کو کتنی محلت دیتا ہے کتنا در گزر کرتا ہے کتنا عفو کرتا ہے مگر وہ کہتا ہے ہاں جہاں تم نے میرے بندوں کے ساتھ نائنصافی کی ہے ان کو دکھ پہنچا یا ہے تو پھر اللہ جو ہے اس بندے کو معاف نہیں کرتا ماف ہو سکتا ہے جبکہ جس پر ظلم کیا ہو وہ ماف کرتا ہے ورنہ تو اللہ کا عذاب شدید جو آخری حد ہے اس کے عذاب کی وہ اس نے مخصوص رکھی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں چاہے وہ والدین کی صورت میں چاہے وہ شوہر یا بیوی کی صورت میں بھائی بہن کی صورت میں عزیز و اقارب کی صورت میں یا معاشرے کے افراد کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب شدید کو اس صورت میں استعمال کرتا ہے اور جبکہ ہم بات کرتے وے نہیں سوچتے کہ ہمارے الفاظ سے کسی کو کس قدر تکلیف پہنچ سکتی ہے ہم اپنے روئیوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچ آنے کی کوشش کرتے ہیں بے شک حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے بس ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام بھی بس ختم ہونے والے میں اپنے بہن زاکرہ فرد حسین صاحبہ کی انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے نہائی تھی انتہ گفتگو سے نہ صرف مجھ بلکہ آپ کو بھی ناؤازہ اور پروردگار ان کو صحت و سلام تھی عطا فرمائے اور ناظرین بہو شکریہ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے مشہ لیرہ اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہماری بہن نبیلہ علی صاحبہ یہ پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر